جیم یہاں موجود ہیں آج کراچی پورٹرس کے آئل پیئر پہ اور یہاں پہ کروڈ آئل جو بھی بیرون موالک سے امپورٹ کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ انلوڈ ہوتا ہے اور یہاں سے پھر مختلف ریفائنریز کے ٹرمینلز جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے آج یہاں ہونے کی خاص بات یہ ہے کہ رشیہ سے جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے کروڈ آئل کا اس کا یہ پہلا سمر ہے مطلب یہ پہلی کنسائنمنٹ ہے رشیہ سے جو کے دو حصوں پر مشتمل ہے آج ہمارے پاس یہ جو پیور پوائنٹ جہاز ہے ہمارے عقد میں اس میں تقریباً پیتالیس ہزار میٹرک ٹن کروڈ آئل ہے اور باقی جو پچپن ہزار میٹرک ٹن کروڈ آئل ہے وہ بھی کچھ دنوں میں متوقع ہے پہلا رشیہ سے امان پہ اس کا سٹاپ اوور ہوا اور امان سے پھر دو جہازوں پر مشتمل جو پوٹل تقریباً ایک لاکھ میٹرک ٹن کی جو کنسائنمنٹ ہے کروڈ آئل کی وہ اس کا پہلا حصہ یہاں آ چکا ہے امان سے ابھی اس کی انسپیکشن ہونا باقی ہے کہ جو رشیہ کا کروڈ آئل ہے جس پہ ہم پہلی مرتبہ ڈیل کر رہے ہیں کیا یہ پاکستانی ریفائنریز کے لیے موضوع ہیں یا کہہ لیں کہ پاکستانی ریفائنریز اس کے لیے موضوع ہیں کہ اس کو ریفائن کر کے او ایم سیز مطلب آئل مارکننگ کمپنیز کو آگے دے سکیں اور پھر ظاہرے ایک کروڈ آئل جب بھی آتا ہے تو اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اس میں فرنس آئل بھی نکلتا ہے اس میں پیٹرول بھی نکلتا ہے اس میں ڈیزل بھی نکلتا ہے اس میں مختلف طریقے کے ڈیزل نکلتا ہے اس میں مٹی کا تیل نکلتا ہے یہاں یہ بات مدے نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے پاکستان کے پاس اتنے ڈالر نہیں ہے کہ وہ مزید امپورٹ کر سکے البتہ ٹرو ڈائل یا انرجی کے لیے جو بھی فیول آتا ہے وہ پاکستان اس کو امپورٹ ہی کرتا ہے کیونکہ پاکستان میں یہاں پہ پیدا نہیں ہوتی وہ چیزیاں یہاں پہ نہیں نکلتی تو اس صورت میں پاکستان کو یہ انتہائی ضروری ہے ناغذیر ہے کہ وہ چیزیں امپورٹ کرے انہوں نے پہلی مرتبہ رشیہ سے ڈیل کی رشیہ سے ڈیل کرنے کا مقصد ان کو کوئی ٹالر میں پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان نے ایک نیا آرڈیننس نکالا ہے جس کے تحت بارٹر ٹریڈ ہوگی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اشیہ کے بدلے اشیہ مطلب آپ پیسوں سے نہیں اشیہ سے ٹریڈ کرتے ہو اشیہ کا تبادلہ کرتے ہو جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ ان کو دیتے ہو اور اس کے بدلے میں جو چیز ان کے پاس پیداوار ہوتی ہے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ اس کے تبادلے میں لے لیتے ہو تو اس بارٹر ٹریڈ کے تحت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریڈ ہو رہی ہو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی دلیل یہ حتمی رائے نہیں آئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چائنیز یوان میں ہو رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رشین کرنسی میں ہو رہی ہو یا بارٹر ٹریڈ کا معاہدہ ایران، افغانستان اور رشیہ کے مابین ہو چکا ہے جس کے تحت اشیہ کے بدلے اشیہ کا تبادلہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی ڈیل کا سمر ہو یہاں پہ ایک اور بات کہنا ضروری یہ ہے کہ ابھی تک صرف پاکستان ریفائنری لیمیٹیڈ پی آر ایل پہ اس کے ٹرمینل پہ ہم موجود ہیں اور یہاں سے جتنی بھی انلوڈنگ ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں تو اگلی جو آنے والی ہماری کنسائنمنٹس ہوں گی رشیہ سے وہ دیگر ریفائنریز میں بھی جائیں گی مطلب پارکوں میں بھی جائیں گی اور اس طرح سے دیگر جو ریفائنریز موجود ہیں پاکستان میں وہاں پہ جائیں گی گزشتہ سال کا اگر حساب لگایا جائے تو ڈیڈ لاکھ بیرلز پر ڈی مطلب ڈیڈ لاکھ بی پی ڈی آئل کی ضرورت پڑتی ہے مطلب ایک دن کے اندر اس کو ڈیڈ لاکھ بیرلز کروڈ آئل چاہی ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی انرجی جو پیٹرول کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے چونکہ پاکستان کے پاس ابھی ڈالر کی کمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ رشیہ کا جو آئل اگر ہمارے لیے موضوع ہوگا تو ہم جو خپت ہے وہ اسی سے پوری کریں تاکہ پاکستان کے اوپر یہ جو بوجھ ہے ڈالرز کا یہ کم ہو جائے یہاں ایک اور ضروری بات انٹرنیشنلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کے لیے جاننا یہ شاید ضروری ہو کہ رشیہ کا جو تنازیہ چل رہا ہے یوکرین کے ساتھ اس کے بعد سے یورپ اور دگر ممالک نے رشیہ سے جو ٹریڈ ہے وہ بہت ہی محدود کر دیا ہے اور اس کے اوپر سینکشنز آئیت کر دیا ہے مطلب اس کے اوپر پابندیاں آئیت کر دیا ہے اس کے بعد رشیہ کے لیے بھی جو مارکٹ میں پینٹریٹ کرنا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے تو رشیہ کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ یہ جو ٹریڈ ہے یہ ایک طرح سے مفید ثابت ہوگا کیونکہ رشیہ کے جو ابھی کسٹمرز ہیں ان میں چائنا اور انڈیا تو شامل ہیں لیکن پاکستان ہمیشہ سے ریلکٹنٹ رہا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان کا رشیہ سے آئل کے حوالے سے ایک ٹریڈ ہوا ہے اس سے پہلے سعودیہ اور دگر ممالک سے تو رہا ہے لیکن رشیہ سے یہ پہلی مرتبہ رہا ہے